شاہے اقوام متحدہ اور وائی سی بھی قراردات پاس کر دیں الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے قدم بڑھائیں قاضی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں بلاول بھٹو کا لاہور میں خطاب کہا چیف جسٹس نے انتخابات کی تاریخ کو پتھر پر لکیر قرار دیا دوزار تیرہ میں آت سے بھی زیادہ امیدوار نا اہل ہوئے تھے کچھ سیاستدان لاہور میں دودھ اور شہد کی نہروں کا دعویٰ کرتے ہیں شہر میں جتنے کام کی ضرورت ہے باقی ملک میں کہیں بھی نہیں عام انتخابات ملتوی کرنے کی قراردات کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا چیرمن سینٹ اور ارکان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر الیکشن وقت پر نہ ہونا آئین کی خلاف ورزی ہے درخواست گزار کا موقف قراردات کا مصابدہ ای سی پی کو مل گیا الیکشن کمیشن کا بھی معاملے پر اجلاس بلانے کا فیصلہ قانونی ٹیم بریفنگ دے گی سینٹ کی قراردات آئین جمہوریت اور عدالت کی توہین ہے سپریم کورٹ نوٹس لے دیریک انصاف کا مطالبہ بیرستر گوھر بولے آٹھ فروری کو انتخابات کا انقاد پتھر پر لکیر ہے چودہ ارکان کی موجودگی میں التوا کی قراردات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں کراچی میں ڈیفنس کھڈا مارکٹ کے قریب اسلحے کی دکان پر اتفاق کیا گولی چل گئی ایک شخص جانبہاق پچپن سالہ زاہد کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی سیدہ باتھانے کے قریب دو گاڑیوں کی ٹریلر سے ٹک کر تین افراد زخمی شاہے اقوام متحدہ اور آئی سی بھی قراردات پاس کر دیں الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے قدم بڑھائیں قاضی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں بلاول بھٹو کا لاہور میں خطاب کہا چیف جسٹس نے انتخابات کی تاریخ کو پتھر پر لکیر قرار دیا دوزار تیرہ میں آت سے بھی زیادہ امیدوار نا اہل ہوئے تھے کچھ سیاستدان لاہور میں دودھ اور شہد کی نہروں کا دعویٰ کرتے ہیں شہر میں جتنے کام کی ضرورت ہے باقی ملک میں کہیں بھی نہیں عام انتخابات ملتوی کرنے کی قراردات کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا چیرمن سینٹ اور ارکان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر الیکشن وقت پر نہ ہونا آئین کی خلاف ورزی ہے درخواست گزار کا موقف قراردات کا مصابدہ ای سی پی کو مل گیا الیکشن کمیشن کا بھی معاملے پر اجلاس بلانے کا فیصلہ قانونی ٹیم بریفنگ دے گی سینٹ کی قراردات آئین جمہوریت اور عدالت کی توہین ہے سپریم کورٹ نوٹس لے دیریک انصاف کا مطالبہ بیرسٹر گوھر بولے آٹھ فروری کو انتخابات کا انقاط پتھر پر لکیر ہے چودہ ارکان کی موجودگی میں التوا کی قراردات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں کراچی میں ڈیفنس کھٹا مارکٹ کے قریب اسلحے کی دکان پر اتفاق کیا گولی چل گئی ایک شخص جانبہاق پچپن سالہ زاہد کی لاش اسپتال منتقل کر دی گئی سیدہ باتھانے کے قریب دو گاڑیوں کی ٹریلر سے ٹک کر تین افراد زخمی اور بنگلہ دیش میں عام انتخابات کی تیاریاں مکمل پولنگ کل ہوگی سب سے بڑی آپوزیشن جماعت بی این پی نے بائیکارٹ کر دیا ملک گیر شٹر ڈاؤن کی اپیل حکومت نے اس بے اختلاف پر ڈھاکہ میں ٹرین جلانے کا الزام لگا دیا کشیدگی کے باعث بڑے شہروں میں فوجتا ہی نات